دوستو دو دن پہلے مسجد الاحرام میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے عالم مسلمان کو جنجوڑ کر رکھ دیا اور مسلمانوں کے سر شرم سے جھک گئے عمرہ جیسی پاکیزہ عبادت کے دوران صفہ اور مروہ کے بیچ دو مسلمان آپس میں لڑنے لگے دونوں نے ایک دوسرے پر ہاتھ بھی اٹھایا اور مارا بھی مسجد الاحرام کی سیکیورٹی نے جلدی ہی موقع پر پہنچ کر اس لڑائی کو رکوا دیا کوئی زخمی تو نہیں ہوا لیکن اللہ کے گھر میں جو تماشا ہوا ہوئے ساری دنیا نے دیکھا ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم کتنی پاکیزہ اور مقدس جگہ پر آئے ہوئے ہیں اور کیسا پاکیزہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اللہ کے گھر میں پہنچ کر انسان کو اپنی بڑائی اور گھمن چھوڑ دینا چاہیے اگر وہاں پر بھی پہنچ کر انسان زد کرتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیسا مسلمان ہے حرم شریف کا عدب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے یہ جگہ لڑائی جھگڑے کی نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے جھکا دینے کی جگہ ہے بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو ایسی پاکیزہ جگہ پہنچ کر بھی اپنے آپ کو اور اپنے گھمن کو باقی رکھے دوستو آپ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ سے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ